بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انلائن کلاسیز کلاس نائن سبجیٹ میٹیمیٹکس یونیٹ فور آلجیبریک ایکسپریشن آلجیبریک فرمولاس ایکسرسائز فور پوائنٹ ون لیکچر نمبر تھرٹی ایکسرسائز فور پوائنٹ ون میں کوسٹن نمبر فور تک میں کروا چکی ہوں کوسٹن نمبر فائف ہے آپ کے پاس سبٹریکٹ فرسٹ ایکسپریشن فرم دی سیکنڈ آپ کو دو ایکسپریشن گیون ہیں تو کیا کرنا ہے سیکنڈ ایکسپریشن سے فرسٹ ایکسپریشن کو نکالنا ہے سیئے تو ہم کیا کر لیتے ہیں دیکھیں فرسٹ ایکسپریشن آپ کے پاس ہے وائی سکوئر پلس فور وائی مائنس ففٹین سیکنڈ ایکسپریشن آپ کے پاس ہے ایٹ وائی سکوئر پلس ٹو سیئے تو ہم کیا کر لیتے ہیں فرسٹ ایکسپریشن کو لیٹ ہم سپوس کرتے ہیں کہ جو first expression ہمارے پاس ہے وہ a کے equal ہے second expression جو ہمارے پاس ہے وہ b کے equal ہے سئی اور question میں کیا کہا ہے the first expression from the second تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ second کو ہم پہلے لکھیں گے اور first کو بعد میں لکھیں گے from کے بعد والے پہلے آتا ہے اور from سے پہلے والا کہاں آجاتا ہے بعد میں آجاتا ہے دیکھیں یہاں سے from the second تو second سے first کو نکالنا ہے اب یہاں سے ہم b minus a کریں گے جب ہم plus کرتے تھے تو a plus b کرتے تھے first اور second دونوں کو جمع کر دے دیتے اور جب ہم minus کریں گے تو second سے first کو نکالیں گے تو یہاں سے second آپ کے پاس b ہے تو b سے a کو نکالیں now b minus a b کے element آپ کے پاس کیا ہے a take square plus 2 ہے صحیح minus اور a کے element آپ کے پاس کیا ہے y square plus 4 y plus minus 15 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں اب یہ minus ہے تو minus کو bracket کے اندر ہم multiply بھی تو کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو multiply کریں تو یہاں سے دیکھیں minus y square تو plus minus minus پھر plus minus minus یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ minus ہے تو minus minus آپ کے پاس plus آ جائے گا صحیح rearrange the term اب ہم term کو rearrange کریں یعنی square والوں کو ایک ساتھ رکھیں لینئر والوں کو ایک ساتھ رکھیں constant term کو ایک ساتھ رکھیں دیکھیں یہاں سے 8 y square minus y square minus 4 y plus 2 plus 15 صحیح تو یہاں سے 8 سے 1 کو نکالیں دیکھیں like term سے power دونوں کے same ہے اس کی coefficient y square کی coefficient 8 ہے یہاں پہ y square کی coefficient 1 ہے تو 8 سے 1 کو نکالیں آپ کے پاس 7 y square بڑی ویڈیو کے ساتھ plus ہے 4 y linear term ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے وہ میں نے لیگ دیا یہ دونوں کیا ہیں constant ہیں 15 کے اوپر 2 کو جمع کرے آپ کے پاس آتا ہے 17 تو 20 ہے جب ہم نے a کو minus کیا تو ہمارے پاس کیا کہی 7 y square minus 4 y plus 17 اسی طرح آپ کے پاس second part ہے second جو expression آپ کو given ہیں وہ دونوں friction form میں ہیں 8 x square minus 7 divided by x square plus 1 8 x square plus 7 divided by x square plus 1 دونوں expression جو آپ کو given ہیں وہ کیا ہیں وہ fraction form میں ہیں تو ہم let suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس constant expression a ہے second expression ہمارے پاس b ہے b سے a کو minus کرنا ہے now b minus a b کے element ہم نے لکھ دی minus کرنا ہے اور پھر a کے element ہم نے لکھ دی صحیح اب یہاں سے آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ minus ہے دونوں element آپ کے پاس fraction form میں ہیں تو ہم کیا کر لیں گے lcm لے لیں گے taking lcm تو lcm دیکھیں x square plus 1 x square plus 1 جب ہمارے پاس denominator میں element same آتے ہیں تو ہم اس میں سے ایک کو لیتے ہیں صحیح ہے جب same آ جائے تب میان ایک کو ہم نے لے لیا پھر lcm لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو lcm آیا ہے اس کو first whole term کے ساتھ multiplication میں لکھے اس کو second whole term کے ساتھ multiplication میں لکھے یہاں پہ آپ x square plus 1 لکھیں تو یہ x square plus 1 اس x square plus 1 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا آپ کے پاس کیا رہ جاتے ہیں دیکھیں 8 x square plus 7 صحیح بیچ میں minus ہے ہم نے minus لگا دیا صحیح اب اس کے ساتھ بھی آپ کیا کریں گے lcm کو multiply کریں گے x square plus 1 کو x square plus 1 x square plus 1 cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس کیا رہ جاتے ہیں 8 x square دیکھیں اب یہاں پہ یہ minus بھی اندر multiply ہو رہا ہے minus 8 x minus minus آپ کے پاس plus 7 rearrange the term اب ہم square والوں کو ایک ساتھ رکھیں گے اور constant کو ایک ساتھ رکھیں گے plus 8 x square minus 8 x square plus 7 plus 7 صحیح یہاں سے plus 8 x square minus 8 x square دونوں دوسرے کو cancel کر دیں گے یہاں پہ 7 plus 7 divided by x square plus 1 7 اور 7 کو جمع کرے آپ کے پاس آتا ہے 14 divided by x square plus 1 تو 20 سے جب a کو ہم نے نکالا تو ہمارے پاس کیا آگئی 14 divided by x square plus 1 اسی طرح آپ کے پاس اس کے third part بھی ہے 1 divided by a minus 3 اور 2 a divided by a square minus 9 given expression ہے آپ کو دو expression آپ کو given ہے ہم first کو a لے لیتے ہیں second کو b لے لیتے ہیں b سے a کو minus کرتے ہیں چھیک ہے now b minus a اور b آپ کے پاس کیا ہے 2 a divided by a square minus 9 اور minus a آپ کے پاس کیا ہے 1 divided by a minus 3 تو سب سے پہلے آپ اس کے denominator کو چک کریں آپ کے پاس a square ہے اور 3 is perfect square تو 9 is perfect square 3 کے اوپر square ڈال کے ہم 9 بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو a square minus b square کا فرمولہ بنا دیں گے باقی یہ term اور یہ whole term as it is آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں a square minus b square کا فرمولہ بن گیا فرمولہ میں یہاں پہ لکھ دیکھیں a square minus b square کس کے اقل ہوتا ہے a plus b a minus b کے اقل ہوتا ہے تو یہاں پہ a plus 3 اور a minus 3 ہو جائے گا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا lcm لے لے تو یہ simplification فارم میں آ جائے گا تب ہم lcm لیں گے تو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ a minus 3 a minus 3 دونوں میں same آگئے تو ان میں سے ہم ایک کو لے لیں گے اور پھر a plus 3 آ جائے گا دیکھیں a minus 3 دونوں میں same ان میں سے ہم نے ایک کو لیا اور a plus 3 ہے اس کو لیا تو دونوں میں ہمارے پاس lcm کیا ہے a plus 3 a minus 3 سیں تو پھر ہم کیا کریں گے فرسٹ ہول تم کے ساتھ یہ lcm multiply کرے تو یہاں سے جب ہم a plus 3 a minus 3 multiply کریں گے تو یہ دینومینیٹر اور وہ element same ہو جائیں گے تو دونوں cancel out ہو کے آپ کے پاس رہ جاتا ہے 2a one بھی تو رہ جاتا ہے سیں اس کے بعد یہ second term ہے second term تم کے ساتھ multiply کرے کس چیز اس کو lcm کو lcm کیا ہے a plus 3 a minus 3 تو یہاں سے a minus 3 اور a minus 3 cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے a plus 3 سئی اب one کے ساتھ اس کو multiply کرے 2a minus a minus 3 اب یہ minus جو ہے وہ اندر multiply ہو رہا ہے پریکٹ سے باہر minus تو اندر کسان change ہو جاتی ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس minus آ جائیں گے اب یہ 2a ہے یہ a ہے تو 2 سے one کو نکالے آپ کے پاس a minus 3 denominator میں دیکھیں a minus 3 ہے نا تو a minus 3 a minus 3 cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس numerator میں کیا رہ جاتا ہے one رہ جاتا ہے تو b minus a آپ کے پاس کیا ہے one divided by a plus 3 ہے اسی طرح اس کے part 4 ہے دو expression آپ کو given ہیں اور دونوں friction form میں ہیں ہم first کو a consider کرتے ہیں second کو b consider کرتے ہیں b سے a کو نکالنا ہے now b minus a تو b کے element آپ کے پاس کیا ہے x plus 2 divided by x minus 2 پھر minus x divided by 3 x minus 6 صحیح ہے اب یہاں پہ دیکھیں x plus 2 اور x minus 2 یہ تو already simplification form میں ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اور simplify ہو سکے یہ نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ already کیا ہیں simplist form میں ہیں x کے ساتھ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے صحیح اب یہاں پہ دیکھیں 3 کے ٹیبل میں 3 آتا ہے 3 کے ٹیبل میں 6 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں تو ہم 3 کو common لے رہے ہیں جب 3 کو common لے رہے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 3 x minus 2 صحیح اب ہم بیچ میں minus ہے تو ہم taking lcm جب ہمارے پاس element fraction ہو بیچ میں plus یا minus ہو ان کے درمیان صحیح ہے تو ہم اس میں وہ ہم پہ lcm لے لیتے ہیں تو یہاں سے آپ lcm لیں گے تو lcm لیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا دیکھیں x minus 2 x minus 2 دونوں میں common ہیں تو ہم ایک مرتبہ اس کو لیں گے اور آپ کے پاس یہ 3 بھی ہے تو ہم نے 3 کو لیا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو lcm لیتے ہیں اس کو first whole term کے ساتھ multiplication کرتے ہیں اور second whole term کے ساتھ multiplication کرتے ہیں یہاں پہ x minus 2 x minus 2 cancel out ہو جائیں گے کیا رہ جائے گا 3 رہ جائے گا 3 اور یہ x plus 2 رہ گئے اس میں تو 3 x minus 2 دونوں کے انسراؤٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس صرف x رہ جاتا ہے اب 3 جو ہے x plus 2 کے ساتھ multiplication میں تو multiply کریں اس کو اندر 3 x plus 32006 اور آپ کے پاس 6 divided by 3 x minus 2 ہے صحیح اب یہاں سے rearrange the term صحیح ہے linear والوں کو ہم نے ایک ساتھ رکھا اور پھر constant صحیح اب 3 سے 1 کو نکالے آپ کے پاس 2 x plus 6 divided by 3 x plus 2 اب دیکھیں 2 کے ٹیبل میں 2 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں 4 آتا ہے simplify ہو رہا ہے تو ہم 2 کو common لے لیتے ہیں taking common یہاں پہ لکھے 2 taking common 2 صحیح جب taking common 2 کریں گے تو آپ کے پاس 2 باہر آ جائے گا x plus 3 اور x minus 2 دیکھیں 2 x plus 3 divided by 3 x minus 2 b minus a آپ کے پاس اس کا انصر آ گیا صحیح اسی طرح آپ کے پاس question number 6 ہے simplify the following question کو simplify کریں بیچ میں کیا ہے multiplication کا sign ہے جس طرح دو expression آپ کو دے دیتے تھی اس کو plus کریں اور پھر دو expression آپ کو دیئے اس کو minus کریں ہم نے plus والا بھی کیا ہم نے minus والا بھی کیا آپ کیا کیتے کہ آپ multiply کریں صحیح first expression آپ کو given ہے second آپ کو given ہے ہم first کو a consider کرتے ہیں second کو b consider کرتے ہیں now a multiply b a کے آپ کے پاس کیا ہے 2 x divided by 6 x minus 9 multiply 4 x minus 6 divided by x square plus x ہے صحیح ہے نا تو یہاں سے ہم دیکھیں first element کی denominator میں دیکھیں three کے table میں six آتا ہے three کے table میں nine آتا ہے تو three کو ہم common لے سکتے ہیں اس کے numerator دیکھیں second element دیکھیں second element ہم two کو common second term کے numerator سے اور first number کے denominator سے first term کے denominator سے three کو common جو 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 ений denominator second element کی denominator میں دیکھے x2 plus x ہے تو ہم یہاں سے x کو بھی common لے سکتے ہیں تو x plus 1 رہا جائے گا یہ دیکھو بیچ میں multiplication ہے 2x اور اس کے second element کی denominator میں x ہے یہ x اور یہ x cancel out ہو جائیں گے صحیح یہاں سے دیکھے 2x minus 3 ہے اور 2x minus 3 ہے بیچ میں multiplication ہے cancel out ہو جائیں گے صحیح آپ کے پاس کیا رہے جائے دے 2 divided by 3 multiplied 2 divided by x plus 2 آپ یہ cancel out نہیں ہوتے دعوی denominator کو denominator کے ساتھ multiply کریں گے denominator کو denominator کے ساتھ multiply کریں گے تو 2 چوزر آپ کے پاس 4 آتا ہے وہ 3x پلس 1 آجاتے ہیں اے ملٹیپلائی بی اسی طرح second question ہے آپ کے پاس دونوں آپ کے پاس کیا ہیں فریکشن فارم میں expression آپ کو given ہے ہم نے first کو a consider کیا second کو b consider کیا a multiply b ہمیں find کرنا ہے تو a multiply b a کے لیمٹ آپ کے پاس ہیں x پلس 4 divided by 3 minus 6 second آپ کے پاس کیا ہے multiply x square minus 9 divided by x square minus 16 9 is perfect square 16 is perfect square تو ہم تو a square minus b square کے فارم میں بنا سکتے ہیں یہ ہم پہ یہ element already simplification فارم میں ہے اس کے ساتھ ہم خوش بھی نہیں کر سکتے تو یہ as it is رکھیں گے یہاں سے دیکھو اس کو a square 3 9 perfect square a 3 کے اوپر square ڈال دیا 16 perfect square ہے 4 کے اوپر square ڈال دیا x کے اوپر already square موجود ہے تو دیکھیں یہ a square minus b square کا فرمولہ numerator میں بھی بن گیا اور a square minus b square کا فرمولہ denominator میں بھی بن گیا تو اس کو ایک مرتبہ plus میں لکھیں گے ایک مرتبہ minus میں لکھیں گے یہاں پہ دیکھیں x plus 4 divided by 3 minus x یہاں سے x plus 3 x minus 3 یہاں سے x plus 4 یہاں سے x minus 4 دیکھیں بیچ میں multiplication ہے x plus 4 x plus 4 whole term whole term کو cancel کرے گا element element کو cancel نہیں کرے گا جس طرح یہاں پہ x ہے تو آپ نے x کو x کے ساتھ cancel کر دیا اور 4 رہ گئے ایسا نہیں ہوگا whole term whole term کو cancel کرے گا تو x plus 4 x plus 4 کو cancel کر دیا یہاں پہ آپ کے پاس 1 رہ گیا 1 divided by 3 minus x یہاں پہ آپ کے پاس کیا رہ گیا x plus 3 x minus 3 divided by x minus 4 آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگے مزید simplify ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس میں ذرا دیکھیں آپ کے پاس first element کے denominator میں 3 minus x ہے اور یہاں پہ x minus 3 ہے یہاں پہ 3 minus ہے اور یہاں پہ 3 plus ہے کبھی بھی minus plus کے equal نہیں آتا minus 3 not equal to plus 3 تو ہم اس 3 کو بھی minus بنانا چاہیں گے تاکہ ان دونوں کی cutting ہو سکے یہ مزید simplify ہو سکے ٹھیک ہے جب تک یہ دونوں equal نہیں ہوں گے ان کے cutting possible نہیں ہے صحیح ہے نا جب ہم اس کو x minus 3 بنائیں گے تب ان دونوں کی cutting possible ہے otherwise ان کے cutting possible نہیں ہے صحیح ہے تو ہم minus کو multiply کریں denominator میں صحیح ہے یہاں سے minus کو ہم نے multiply کیا تو دونوں کے ساتھ ہم کریں گے دونوں کے ساتھ ہم نے کیا صحیح ہے یہاں سے minus کو اندر multiply کرے تو minus 3 plus 2 ہو جائے گا یہاں سے minus x plus 4 ہو جائے گا اب ہم اس کو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں نا دیکھیں اس کے آپ element arrange کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا x minus 3 اس کو آپ minus 3 plus x کریں تب بھی ایک ہی بات x minus 3 کریں تب بھی ایک ہی بات ہے صحیح ہے ہم cutting کے لیے اس کو کر رہے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو arrange کر دیا یہاں سے دیکھیں ہم نے کیا کر دیا 4 minus x صحیح ہے تو 4 minus x ہم نے کر دیا کیونکہ اس کو آگے پیچھے کرنے میں مسئلہ نہیں ہو رہا تو یہاں سے x minus 3 x minus 3 cancel out ہو جائیں گے یہاں پہ رہ گیا 1 by 1 multiply x plus 3 divided by 4 minus x صحیح تو numerator کو numerator کے ساتھ multiply کریں denominator کو denominator کے ساتھ کریں تو a multiply بھی آپ کے پاس آتی ہے x plus 3 divided by 4 minus x اسی طرح اس کے third part ہے آپ کے پاس دونوں آپ کو expression کی بن ہے وہ دونوں fraction form میں ہیں تو ہم first fraction جو ہمیں کی بن ہے expression اس کو ہم نے a کا نام دیا second کو b کا نام دیا a multiply b find کرنا ہے تو a multiply b element ہم نے لکھ دیا صحیح ہے اب یہاں سے اس کے numerator کو first جو expression ہے اس کے numerator میں آپ دیکھیں 3 کو ہم common لے سکتے ہیں 3 کے table میں 3 بھی آتا ہے 3 کے table میں 15 بھی آتا ہے اس کے denominator میں 2 کو common لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں نا دیکھیں 2 کے table میں 2 بھی آتا ہے 2 کے table میں 6 بھی آتا ہے اسی طرح یہاں پہ 9 is perfect square 25 is also perfect square 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 minus b square کا فرمولہ بنا سکتے ہیں صحیح تو ہم نے یہاں سے 3 اور 2 کو common لیا تو آپ کے پاس دیکھیں x minus 5 اور یہاں پہ x plus 3 آگیا آپ کے پاس یہاں سے x square 9 تھا تو 3 کے اوپر square یہاں پہ x square 25 تھا تو 5 کے اوپر square تو یہ a square minus b square کا فرمولہ بن گیا جو کہ آپ کے پاس a plus b a minus b کے equal ہے صحیح ہے تو یہاں سے یہ term تو ایز ایز میں نے لکھ دیا یہاں پہ x plus 3 اور x minus 3 x plus 5 x minus 5 اب یہاں پہ دیکھیں x minus 5 x minus 5 دونوں سیم ہیں پیچ میں multiplication ہیں دونوں کنسل آؤٹ ہو جائیں گے یہاں سے x minus 3 اور x plus 3 x plus 3 دونوں سیم ہیں یہ دونوں کنسل آؤٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ رہ جاتا ہے 2 by 3 multiply یہاں پہ رہ جاتا ہے x minus 3 divided by x plus 5 اب مزید یہ cutting ان کی possible نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے numerator کو numerator کے ساتھ multiply کریں گے denominator کو denominator کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں 3 x minus 3 divided by 2 x plus 5 a multiply b آپ کے پاس answer آگے اس کا اسی طرح آپ کے پاس question number 7 ہے simplify the following اب division والے question ہمارے پاس آئے ہیں میں نے اس کو simple طریقے سے کی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو a consider کریں اس کو b consider کریں پھر a divided by b کریں جس طریقے سے میں نے یہ question کروائی ہے میں نے اس کو simple طریقے سے کی ہے دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں اس کو a اور b consider کر کے اس کو multiply کر کی یا simple طریقے سے آپ کے بک میں simple طریقے سے کیا گیا تھا تو میں نے اس کو simple کیا جس طرح دو element کو دو fraction کو expression کو ہم نے multiply کی اسی طرح دو element fraction میں ایک simple element ہمیں دیا گیا ہے اور اس کو divide کرنے کو کہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں divide اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے 2y minus 10 divided by 3y divided y minus 5 ہے صحیح ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے first جو expression آپ کے پاس ہے اس میں numerator میں دیکھیں 2 کو common لے سکتے ہیں 2 کے table میں 2 بھی آتا ہے 2 کے table میں 10 بھی آتا ہے تو یہاں سے taking 2 common ہم نے 2 کو common لیا تو y 2 5 ذرا 10 تو 5 آ گیا صحیح اب دیکھیں 3y divided by y minus 5 ہے صحیح ہے نا یہاں سے دیکھیں جب ہم division کو multiplication میں convert کرتے ہیں تو یہ والی side جو ہمارے پاس right hand side ہوتے ہیں اس کا reciprocal ہوتا ہے division multiplication میں convert ہونے کے بعد یہ element کا reciprocal لیتے ہیں صحیح تو اس کا reciprocal ہے تو آپ کے پاس 1 divided by 5 y minus 5 ہو جائے گا اس کا reciprocal y minus 5 1 divided by y minus 5 صحیح یہ بہت آسان question ہے آپ دیکھو یہ multiplication میں ہے یہ دونوں بیٹ میں multiplication ہے دونوں tongue same ہیں تو ان کی cutting ہو جائے گی y minus 5 y minus 5 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا 2 divided by 3y اور یہاں پہ جائے گا 1 by 1 تو آپ مزید cutting نہیں ہو سکتی تو 1 کو 1 کے ساتھ numerator کو numerator کے ساتھ multiply کریں گے اور denominator کو denominator numerator کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں 2 کو 1 کے ساتھ multiply کریں 2 اور 3y کو multiply کریں 1 کے ساتھ 3y تو آپ کے پاس یہ a divided by b آ گیا صحیح یہ answer آ گیا اب آپ کے پاس اس کے second part ہے p divided by q divided r divided by q multiply لکھا ہوا ہے اور p divided by q لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ division کو multiplication میں convert کریں گے جب ہم division کو multiplication میں convert کرتے ہیں تو اس کے right hand side میں جو element ہوتا ہے اس کا reciprocal لے لیتے ہیں تو یہ q اوپر چلا جائے گا اور r نیچے آ جائے گا reciprocal ہو گیا یہ item تو z لگ رہے ہیں اب دیکھیں یہ q اور یہ q دونوں سیم ہیں مللکیشن ہے بیچ میں تو یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے صحیح آپ کے پاس یہاں پہ p رہ گیا اس کے denominator میں 1 اسی طرح اس کے denominator میں 1 اور denominator میں r اور پھر p divided by q صحیح آپ دیکھو ان دونوں کی cancellation بھی possible نہیں ہے اور ان دونوں کی بھی نہیں ہے ان دونوں کی بھی نہیں ہے صحیح ہے تو جب اس طرح سے ہو تو ہم Alm refém پہلے ہم نے ان دونوں کو multiply کیا p کو 1 ملٹیπلائی کرے p ہی آتا ہے r کو 1 کے ساتھ ملٹیπلائی کرے r ہی آتا ہے اور یہاں سے p by q ہم نے لکھ دیا صحیح اب دیکھو ان دونوں کی بھی cutting possible نہیں ہے اور ان دونوں کی بھی cutting possible نہیں ہے جب ہمارے پاس گسٹین اس سیچویشن میں آ جاتی ہے کہ وہاں سے آپ کے پاس کٹنگ پوسیبل نہیں ہو تو ہم کیا کر لیتے ہیں نیومینیٹر کو نیومینیٹر کے ساتھ مٹیپلائی کرتے ہیں دی نومینیٹر کو دی نومینیٹر کے ساتھ مٹیپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ پی اور پی پی سکوئر بن جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے کیو آر یا آر کیو آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا تھرڈ پارٹ ہے یہ آپ کا ہومورک ہے ایسکوئر مائنس نائن ڈیوائیڈ بائی ای مائنس سکس ای پلس فور ڈیوائیڈ بائی ای مائنس تری ڈیوائیڈ بائی ای مائنس سکس یہ کوسٹین آپ کا ہومورک ہے اس کو آپ گھر میں کر لیں گے یہ بھی سیم یہی والا کوسٹین ہے آپ کے پاس اسی میٹھوٹ سے آپ اس کو سولد کریں گے صحیح پہلے یہاں پہ نیومینیٹر کو آپ کیا کریں گے ایسکوئر مائنس بی سکوئر کا فرمولہ بنا دیں گے صحیح ہے جب اے سکوئر منس بی سکوئر کا فرمولہ بنا دیں گے تو یہ ہم پر ڈیویجن کو آپ منٹیپلیکیشن میں کنورٹ کریں گے صحیح تو یہ ریسپروکل ہو جائے گا تو آپ کے پاس الیمنٹ کی کٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد جو رہ جاتا ہے جس میں مزید کٹنگ پوسیبل نہیں ہے تو آپ نیومنیٹر کو نیومنیٹر کے ساتھ منٹیپلائی کریں دینومنیٹر کو دینومنیٹر کے ساتھ منٹیپلائی کریں تو آپ کا انصر آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے